الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم چکنگولیاں جو کہ آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس میں بخار ہے جسم میں دردیں ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ بہت شدید متاثر ہو رہا ہے اور کراچی کے اندر یہ بات وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے قرآن سے قرآن ترائپی کے ذریعے سے اس کا علاج طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا علاج یہ ہم آج انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جیسا کہ سامین آپ جانتے ہیں کہ اللہ جللہ شانو نے قرآن مجید کو شفا کا منبع قرار دیا ہے قرآن مجید میں ایسی آیات جو کہ آیات شفا ہیں ان پر ایمان رکھنا بیماریوں کے علاج میں ایک بہت روحانی قوت فرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شفا کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اب شفا کے لیے اور ایسی بیماریاں جن میں وائرسز اور بیکٹیریاز ہوں دفاعی نظام بہت زیادہ کمزور ہوں تو ان کا علاج کن آیات سے کیا جائے سورہ شعرہ اگر اس کی تلاوت کر لی جائے اور سورہ فاتحہ سات مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے آیت القرصی سات مرتبہ پڑھ لی جائے تو اس سے بخار چکن گونیاں ایسا بخار جس میں جسمانی دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ کنٹرول ہو جاتی ہیں اس کی ترتیب یہ بھی ہے کہ مجید کے پاس کوئی بیٹھ کر اس کے گھر والوں میں سے اس کے قریبی افراد میں سے کوئی اس کو پڑھ لیں اور پڑھنے سے بھی پانی پہ دم کر کے پانی پلا دے تو مجید کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور اس کے دفاعی نظام کے اندر بہتری آئے گی اور چکن گونیاں جہاں وہ کنٹرول ہونے لگے گا اور اس سے انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی ربن ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی جائے تو صحت مند طرز زنگی در حقیقت بہت زیادہ بیماریوں کے خلاف انسان کے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے اگر صحت مند زنگی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں طبع نوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا چاہیے وائرسز کو کل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے انسان کے جسم کے اندر قوت مدافعت کا بڑھ جانا اور قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرنے سے کلونجی کے مطلق آتا ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے صوبہ نہارمو ایک چمچ کلونجی کا تیل اگر استعمال کر لیا جائے تو اس سے چکن گونیا بہت جلد کنٹرول ہوتا ہے جسم کے اندر درد بہت جلد کنٹرول ہوتے ہیں اور جسم کے اندر کمزوری بہت بہتر ہو جاتی ہے شاہد کا تذکر قرآن میں احادیث میں شفا کے طور پر بہت زیادہ آیا ہے روزانہ صوبہ اگر ایک چمچ شاہد نیم گرم پانی میں ملا کر پی دیا جائے تو اس سے بھی چکن گونیا ٹھیک ہوتا ہے اور جسم کے اندر کمزوری بہتر ہو جاتی ہے اور اس سے طبیعت میں بہت جلد بہالی آنے لگتی ہے اور بخار کنٹرول ہونے لگتا ہے کلونجی کا استعمال اور شاہد کا استعمال اگر چکن گونیا کا بخار ہے تو اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا زیتون کا تھیل اس کا پینہ جسم پر اس کا مالش کرنا اس کا جسم کے اوپر مساج کرنا یہ چکن گونیا کے وہ درد جو کہ جسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مریض کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا جسم کوئی کات رہا ہے اس کی ہڈیاں کوئی ٹوٹ رہی ہیں اور جسم میں درد بہت زیادہ ہے تو زیتون کے تھیل کا مساج یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ جائے پینز بری اچھی کنٹرول ہونا شروع جاتی ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں طبع نبی کی ایک اہم چیز کی جو ایمیجیٹلی آپ کو فوری طور پر آپ کی ویکنس دور کر دے گی آپ کے سانس کو بحال کر دے گی اور آپ کے جسم کے اندر قوت آئے گی اور کمزوری دور ہو جائے گی جو کہ ایک بہت رچ قسم کے ٹانی کا کام کرے گی وہ ہے اجوہ خجور اجوہ خجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک میں شامل ہے اور یہ جسمانی توانائی کو بحال کرنے میں بہت کوئی ایکشن رکھتی ہے دن میں تین سے پانچ خجوریں اگر اجوہ خجور کھا لی جائیں تو اس سے چکنگونیا کے درد اس کی ویسے ہونے والی کمزوری اور اس کے ویسے بخار یہ بہت جلد کمزور ٹھیک ہو جاتا ہے اور مریض جیہاں وہ جلد بہتر ہونا شو جاتا ہے اس کے علاوہ چکنگونیا کا اچھا علاج ہمپیتی کے ذریعے سے بھی ہے ہمپیتی کے ذریعے سے بھی چکنگونیا کا اچھا علاج ممکن ہے اور چکنگونیا کا علاج جیہاں وہ طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طبع یونانی کے ساتھ بھی موجود ہے لہٰذا آپ اپنے آپ کو تکالیف میں نہ رکھئے اور اگر کیمیاوی عدیات سے بچنا چاہتے ہیں قدرتی اور روحانی علاج سے اپنا علاج مکمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن تیراپی اور طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے اس سے آپ کے بہت سارے مسائل بہتر ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جللہ شانو ہم سب کے لیے رحمت آفیت والے معاملات فرمائے اور ایسے امراض سے حفاظت فرمائے جو انسان کو نیکی سے دور کر دیں اور ہمیں جہاں وہ اپنے رب کا قرب نصیف فرمائے آمین آمین آمین